السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام امہ حشام والد کا نام حارسہ بن نعمان والدہ کا نام امہ خالد بنت خالد بن یعیش انصاریہ یہ قبیلہ بنی مالک سے تھی امہ خالد عالمہ فازلہ خواتین میں سے تھی یعنی ان کی والدہ جو تھی انہوں نے حارسہ کے پانچ بچوں کو جنم دیا جن کے نام یہ ہیں عبداللہ عبدالرحمن سعودہ عمرہ امہ حشام امہ کلسوم اور عمت اللہ حارسہ کی دو بیٹیاں بھی ہیں لیکن ان کی والدہ امہ خالد نہیں ہے بسیکلی عبدالرحمن جو ہیں یہ امہ حشام کے اللہ تی بھائی ہیں اور عمرہ جو ہیں یہ اخیافی ہیں تو ان دونوں کی شادی بھی ہوئی ہے لہٰذا یہاں راوی کوئی کچھ وہم ہوا ہے یہ باہر میں انشاءاللہ لگا دوں گے ان کا یہ جو شجرہ نصب ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون کس کا بچہ ہے امہ حشام کی والدہ کا نام امہ خالد ہے تو امہ خالد کے پہلے شہر کا نام حارسہ بن نعمان ہے جن سے امہ حشام ہیں اور عبدالرحمن ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے شہر کا نام ہے عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ ان میں سے امرہ کبشہ عبداللہ اور محمد ہیں ٹھیک ہے تو امہ خالد کے کل کتنے بچے ہوئے چھے بچے ہوئے دو ایک شہر سے اور چار دوسرے شہر سے پہلے شہر سے جو ہیں امہ حشام یہ بھی ایک اچھی خاتون ہے عالم فاضل خاتون ہے لیکن ان کے جو دوسرے شہر سے بچے ہوئے ہیں امرہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گی وہ حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں جن کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی حادیث کا علم تھا اور وہ صحابیہ نہیں ہیں تابعی ہیں سقہ ہیں حجہ ہیں کتب ستہ کی راویہ ہیں ان کے بیٹے عبدالرجال محمد ہیں جو دس بیٹوں کے والد ہیں یہ بھی کتب ستہ کی راوی ہیں پھر ان کے آگے بیٹے کا نام حارسہ ہے کبشہ جو ہیں ام خالد کی دوسرے شہر سے جو ان کے بچے ہیں ان میں سے یعنی ان کے بہن کہہ لیں ام حشام کی بہن ہے ایک اور ان سے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضم ہے یہ مدینہ کے قاضی تھے اور کتب ستہ کی راوی ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں جو مدینہ کے گورنر تھے اور کتب ستہ کی راوی ہیں پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں عبداللہ جن سے آگے یحیہ ہیں جو مسلم کے راوی ہیں اور ایک اور ہے عبدالرحمن ان کے بیٹے محمد ہیں یہی امامہ کے والی ہیں اور یہ بھی کتب ستہ کی راوی ہیں ان کے ایک اور بھائی ہیں محمد ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسلم احمد کی راوی ہیں تو اس طرح ایک خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا خاندان تھا یہ اور انہوں نے کہا کہ خدمات انجام دی حارس بن نومان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں امتیاز حاصل تھا حارس بن نومان جو ہیں یعنی امہ حشام کے جو والد ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری فربانیاں کی ان کی اولاد میں سے سودا، امرہ، امہ حشام یعنی کہ یہ جو بہنیں ہیں سودا، امرہ، امہ حشام اور امہ کلسوم اور امت اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا اور حارس بن نومان وہ پہلے صحابی ہیں جن کو اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے حبا کرنے کا شرف حاصل ہوا ابو ایوب انساری کے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر حبا کیا تھا سید آئشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس میں کسی قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارسہ بن نومان ہے یہ کون ہے حارسہ بن نومان امہ شام کے والد ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی اور والدہ کی فرما برداری کا صلح ہے وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا کون حارسہ سید آئشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابی سب سے زیادہ اپنی ماں کے خدمت گزار اور فرما بردار تھے عثمان بن نفوان اور حارسہ بن نومان حارسہ بن نومان اپنی ہاتھ سے والدہ کو کھانا کھلائے کرتے تھے جب والدہ انہیں کوئی حکم دیتی تو فوراں اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے بعض اوقات حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کرتے کہ دوسرے ساتھی سے پوچھتے کہ میری امہ جان نے کیا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدنا حارسہ بن نومان کے سلام کا جواب بھی دیا حارسہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کے پاس جبریل تھے میں نے سلام عرض کیا پھر گزرا جب میں پلٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلٹے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ تھا یہ جبریل تھے اور انہوں نے تیرے سلام کا جواب دیا یعنی ان کو کیسے پتا چلے جبریل اور میں جبریل کو سلام کر رہا ہوں تو بیسے سلام کیے انہوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا آپ کو یہ بھی بشارت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ جنت میں حارسہ بن نومان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی کرنے والے تھے یعنی ان کو ایک طرح سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی ان کے اقوال میں ان کے عامال میں ان کے طور طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو تھی وہ جھلکتی تھی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو متدد مواقع پر انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے انہوں نے یہ طرز عمل کئی بار اختیار کیا آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حارثہ کی والہانہ عقیدت سے متاثر ہو کے فرمایا لَقَدْ اِسْتَحْيَئِتُ مِنْ حَارِثَةَ مِمَّا يَتَحَوَّلُ لَنَا عَنْ مَنَازِلِهِ اب تو مجھے حارثہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے کہ اس نے کئی بار ہماری خاطر نقل مکانی کی ہے انہیں اپنا گھر خالی کر دیا اور چلے گئے اور پھر واپس آگئے اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے آج کل تو بہت سے ہوتیلز اور ریسٹرانٹس اور اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پر مہمانوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے لیکن گاؤں مغیرہ میں اب بھی کیا ہوتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں مختلف لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کو ٹھہرا لیتے ہیں وہی ان کے ہوتیلز ہوتے ہیں وہی ان کے کیام گائیں ہوتی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے گھر خالی کر دیا کرتے ہیں ابو ایوب انساری کا تو آپ سب کو معلوم ہی ہے امہ شام کی وہ روایت آپ سب کو معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے خطبے سے پہلے صورت قاف پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے سن سن کر زبانی یاد کر لی تھی یہ وہ خاتون ہے یہ ان کا قصہ ہے امام نسائی کہتے ہیں حارثہ کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر قاف والقرآن المجید صورت زبانی یاد کر لی کیونکہ آپ اس صورت کو جمعہ کے دن خطبے میں پڑھتے ہیں بعض روایات میں تو خطبے سے پہلے اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صرف سن سن کے کچھ صورتیں یاد کی ہوں آپ کو کونسی یاد ہو ٹین پارے ماشاءاللہ یاد ہو گئے ہیں یہ تو آپ نے انکشاف کیا وہ کیسے مشاری کو بہت زیادہ سن سن کے تو پھر اسی یعنی یاد ہو گئے مشاری کو بہت زیادہ سن سن کے اسی ٹیون میں یاد ہو گئے کس وقت سنتی ہیں یہ ڈیزائننگ کرتی ہے نا کمپیوٹر پہ تو اس دوران ظاہر ہے کہ انسان کا ایک حصہ تر ڈیزائننگ کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا سن بھی سکتا ہے اگر ٹائپ بغیرہ کر رہے ہو یا کچھ اس میں سے ریڈنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ قرآن نہیں ساتھ سن سکتے لیکن اگر آپ کچھ اور لکی رہے ہوگا اور آپ مار رہے ہو تو پھر آپ آرام سے قرآن سن سکتے it's a very good idea اور کسی کا کوئی تجربہ یعنی اگر سنتے رہے نا تو پھر اس کے بعد آدھی محنت کرنی پڑتی ہے یہ چوتھا حصہ اور جلدی یاد ہوتا ہے یہ سورة البقرہ کی آخری آیات ان کی بتیجی ہے چھوٹی سی اس کو سن سن کے یاد ہوگی اور حیطل کرسی اسمبلی میں پڑتے ہوئی یاد ہوگی ان کو سورة ملک رات کو ہسٹل میں سنتے سنتے یاد ہوگی الحمدللہ کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی دھر میں کچھ بھی نہیں چلایا سوائے ٹی وی کے کچھ نہیں چلتا اب تو نہیں بتائیں گے جنہوں نے ابھی تک یہ سلسلہ نہیں شروع کیا وہ شروع کر لیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت باتیں نہیں کرنی ہوتی جب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر اشاروں میں بات کر لیں یا اس وقت روک لیں یا کچھ ضروری ہے نہیں روکا جہاں سکتا تو تھوڑی سی بات ضرورتاً کر لیں لیکن لمبی چھوڑی باتیں نہیں یہ جو بچے لیگو وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں بلوک سے تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کو لگا دیتی تھی اسمہ کی ایک سیٹ تو بچوں کو زیادہ تر وہ اسی طرح یاد ہو گئے ہیں چھوٹی بیٹی کو تھیٹیت پا رہا ہے اسی طرح ان کو حفظ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور کیا سیکھا ہم نے ان کے والد کی زندگی سے ان کے والد کی زندگی بھی ایک بہترین نمونہ ہے چا سمجھ میں آئے ماں کی فرما برداری دیکھیں کہ بعض اوقات اپنی ذاتی ضروریات یا اپنی ذاتی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کونسی چیز ایسی مشکل لگتی ہے شیئر کرنی جو اپنے بہن بھائیوں میں سے یا کسی کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے لیپ ٹاپ موبائل اور اس کے علاوہ بیڈ اگر آپ کو پتا چلے آپ کے گھر میں مان آ رہے ہیں تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا آپ کی خالہ رہنے کے لیے آ رہی ہیں ایک مہینہ کے لیے جی خوش ہوں گے تو کون جلدی سے اپنا بیٹ دے گا کہ یہ میرے بیٹ پہ آپ سو جائیں اور لامتہ کیونکہ اب بچوں کے دل اتنے تنگ ہوتے جا رہے ہیں کہ گھر میں کسی مہمان کی آمد کسی رشتہ دار کی آمد کسی اور کا آنا ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ایک وقت تھا کہ ہمارے کلچر میں بہت تھی مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا لیکن بچپن میں ہمیں تو باقاعدہ چھٹیاں گزارنے دو مہینے نانی کے گھر جا رہے ہیں اور پھر وہاں صرف زہرہ ہماری نانی تو نہیں اور بھی ان کے بچے اور ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے یہ کہ خاندانوں کے اندر کتنی محبت بھی تھی اور ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی لیکن جب سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو آپس میں دلوں میں تنگی آ گئی تو دلوں کی تنگی سب سے بدترین چیز ہوتی حریصہی کے بارے میں چند باتیں اور انہوں نے کہی ہیں ان کے والد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شریک ہوئے سیدنا حریصہ بن نومان اپنے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں میں نے جبریل اللہ علیہ السلام کو دو بار دیکھا ایک تو اس دن دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرازہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اس دن کو تاریخ میں یوم سورین سے یاد کیا جاتا سورین سورین بقی الغرکت کے نزدیک جگہ کا نام ہے جہاں بنو قرازہ آباد تھے جس دن لشکر اسلام نے بنو قرازہ کی طرف پشک ادمی کی اسے یوم سورین بھی کہا جاتا ہے سیدنا حریصہ فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ علیہ السلام ہمارے پاس ایک انسان کے روپ میں سے گزرے اور ہمیں ہتھیار زیبتن کرنے کا حکم دیا دوسری دفعہ میں نے جبریل اللہ علیہ السلام کو اس دن دیکھا جب ہم غزرِ حنین سے واپس آ رہے تھے لشکر اسلام جنازگاہ کے پاس تھا میں ایک جگہ سے گزرا تھا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہبِ گفتگو تھے میں نے سلام نہیں کیا جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرصہ بن نومان ہے تو جبریل نے فرمایا یہ ان سو افراد میں سے ہے جنہوں نے جنگِ حنین میں صبر کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے اگر یہ شخص سلام کرتا تو ہمیں اسے سلام کا جواب دیتے اے حرصہ تمہیں مبارک ہو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی طرف سے جنت کی بشارہ دی اور درجات کی بلندی کی بات کی مسلم احمد کی حدیث ہے حرصہ بن نومان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ کے ساتھ جبریل بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا جب میں واپس آیا تھا آپ میری طرف پلٹے فرمایا کیا تو انہیں اسے دیکھا جو میری ساتھ تھا میں نے عرص کیا ہاں یعنی کوئی تھا صحیح آپ کے پاس آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے اس نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان دو تین واقعات سے سلام کے بارے میں بلکل مشکل میں ثابت قدمی غزبہ ہنین کے بارے میں آپ نے پڑا ہو گا نا کہ جب بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اسلامی لشکر کا مو پھیر دیا تھا اور جتر بطر انہیں لگ گیا تھا تو غزبہ احد کے بعد یہ ایسا غزبہ تھا جس میں مسلمانوں کو کافی مشکل ہوئی تھی ان کی جمعیت بکھر گئی تھی ایسے موقع پر جو لوگ ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کا تو معلوم تھا اب ہر جگہ ہم لشکر میں نہیں ہو سکتے ضروری طور پر لیکن اس وقت بھی آپ ایک لشکر کی شکل میں بیٹھے ہوئے یہ کوئی بھی کام جب آپ مل کے شروع کرتے ہیں اکٹھے شروع کرتے ہیں تو اکٹھے کام کرنے کی صورت میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں آسان نہیں ہوتا اکیلے کام آسان ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے کریں جب دلچائے چھوڑ دیں نہ کریں نہ آپ کو کسی نے پوچھنا نہ آپ نے کسی کو پوچھنا لیکن جب آپ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں آپ پر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے بھی انسان بہت تکلیف میں آ جاتا ہے پھر اس کو مشکل لگتی ابھی کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے کوئی بھی نہیں کر رہا میں بھی نہیں کر رہا میرے بھی ہاتھ اٹھ گئے نہیں اگر ہم کر رہے ہیں جب کوئی بھی نہیں کام کر رہا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا اس وقت ثابت قدمی اختیار کرنا جب سب کر رہے ہیں پھر تو آسان ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے تو لکھ لیا اور اس پر عجر بھی ہوگا تو ثابت قدمی جو ہے کسی بھی نیکی کے کام میں خیر و بھلائی کے کام میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اللہ تعالی کو وہ کام پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن مستقل طور پر کیا جائے اور کیا بات ہو آپ جی انہوں نے پوچھا کہ کون گزرا جس نے سلام نہیں کیا اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسری دفعہ آپ نے خود کیا تو اگر کسی کے پاس سے انسان گزر جائے اور سلام نہ کرے تو یہ کس بات کی علامت ہے تقبر کے علاوہ کتاہی نگلیجنس ایک بندہ سامنے آرہا ہے تو بھولنے کے اس میں کیا بات ہے یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے اصل میں اگر ریوارڈ پتا ہو عجر پتا ہو اور اہمیت پتا ہو تو انسان نہیں بھولتا گفتگو میں مصروف تھے تو اس لئے سلام نہیں کیا انہوں نے تو ابھی پھر کیا ہوا یعنی چاہے گفتگو میں بھی مصروف ہیں اب مثلا ہم کلاس ہو رہی ہے تو اب اگر ہر بندہ آکے سلام کرے تو کلاس زاری نہیں رہ سکتی تو علم کی مجلسوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہم ہر وقت کچھ تو کری رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ہم کری رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سے بات کر رہے تھے کبھی کسی سے اب کوئی شخص پاس سے گزر رہے تو اگر زبان سے نہ بھی کرے لیکن اشارے سے کر لے ہاتھ سے کر لے کچھ کر لے اسمائل ہی کر دے کیوں کیا واقعی ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سلام کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے نہیں ہوتا بازگت یہ بات درست ہے ان کی کہ ہم صرف ایک ریسپیکٹ کے طرف پر ویسے ججگ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا سلام کر رہے ہوتا اپنے کام میں لگے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ اس کا کلم چھڑا کے کہیں السلام علیکم تو یہ تو ٹھیک نہیں لیکن زبان سے صرف احساس دلانا کہ تم میرے لئے اہم ہو میں نے دیکھ لیا ہے نوٹس لینا دوسرے کا کہ کوئی ہے سب سے تکلیف دے چیز اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی کو اس طرح اگنور کر دے کہ you don't exist یہ بہت تکلیف دے بات ہے تو گھر میں بھی مثلا آپ کے ہزبن بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اندر آپ اندر جاتی ہیں کوئی چیز اٹھانے تو وہ کام سے سر اٹھاتے ہیں تو بلینک فیس نہیں ہونا چاہیے اٹلیس سمائل دے دیں صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بیچ میں اوٹ میں کوئی چیز آتی پھر ملتے تو سلام کر لیتے ضرور نہیں کہ بہت قرات کے ساتھ اعلانیہ طور پر آپ سلام کریں دبے لہجے میں بھی کر سکتے ہلکے بھی کر سکتے ہاتھ سے کر سکتے نہیں کسی نہ کسی طرح اس بات کا احساس دلاتے رہنا دوسرے کو کہ یہ بہت اہم ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو جواب میں آپ ہی کو ملتا ہے کسی کو آپ نے دعا دی تو آپ کوئی ملے ٹھیک چلی آگے چلتے کیونکہ کچھ علمی حصہ بھی آپ کے ساتھ آکھے میں ڈسکس کرنا ہے سیدنا حارثہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ دی کہ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو تمہارے بیٹے تمہاری فرما برداری کریں گے ٹھیک تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم کریں گے کسی کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا امہ حشام بن تحارس بن نومان سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ دو سال یہ ایک سال چند ماہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا ایک جگہ پوکنگ ہوتی تھی شیرنگ دونوں گھروں کی روٹی ایک ہی تنور میں پکتی تھی میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر زبانی یاد کی آپ یہ سورت ہر جمعہ لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تو پڑوسی کے حق کے طور پر بھی وہ اپنا گھر خالی کرتے ہوں گے ام حشام سے محمد بن عبد الرحمن بن عصد بن زرارہ حبیب بن عبد الرحمن اور سیدہ ام حشام کی ہمشیرہ امرہ بن تحارس نے حدیث رواد کرنے کا عزاد حاصل کیا یہ شاید بڑی بہن تھی اس لئے صحابیہ تھی اور جو چھوٹی ہیں وہ تابعہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ام حشام ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے صلی حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کس پر تھی یہ بیعت موت پر بیعت تھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب ملی تھی ذلقادہ چھے ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی غرض سے مکہ جانے کا اعلان کیا آپ کے ساتھ تقریباً ایک ہزار چار سو افراد روانہ ہوئے بعض کہتے ہیں کہ ایک ہزار پانچ سو تھے ڈیڑھ ہزار تھے تقریباً امہ حشام بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو عمرے کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوئیں جب قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا سنا تو انہوں نے مجلس سے مشاورت کی اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا بہرحال اس واقع کی کافی تفصیلات یہ اس کتاب میں لکھی ہیں جن کی اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لئے حضرت عثمان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا جو کافی دیر تک واپس نہیں آئے یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت دل گریبتا ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر واپس نہیں جائیں گے پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ابو سنان الاسدی نے بیعت کی پھر سلمہ بن اقوہ نے تین مرتبہ موت پر بیعت کی سب لوگوں سے پہلے پھر درمیان میں اور پھر سب سے آخر میں ایک بار نہیں تین بار شروع میں بھی درمیان میں بھی اور آخر میں بھی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت رضی اللہ عنہ جب بیعت مکمل ہوگی تو حضرت عثمان تشریف لیا ہے دیکھیں یہ سب کا ٹیسٹ تھا نا اللہ تعالیٰ نے آزمانہ تھا امتحان لینا تھا اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوگی نا اس وقت اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے اور یہ پھر بھی کتنے جو جذبے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہد کر رہے ہیں اس بدلے کا اس بیعت میں صرف ایک منافق پیچھے رہا جد بن قیس سورة توبہ میں بھی جس کا ذکر آتا ہے جس نے وہاں جانے سے بھی بہانہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کی نیچے بیٹھ کر لی تھی سیدنا عمر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ماقل بن یسار درخت کی تہنی کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اوپر اٹھائے ہوئے تھے آپ بیٹھے تھے حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوئے وہ کس ساتھ تھے اور انہوں نے دوسرے صحابی جو ہیں ماقل بن یسار درخت کی تہنی اوپر کیوئی تھی کہ وہ نیچے نہیں آئے اور لگے نہیں اس بیعت کو کیا کہا جاتا بیعت رزوان لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ سیدہ امِ حشام نے یہ بیعت کی اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یعنی ایک طرح سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی یہ تو تھی ان کی زندگی کے حالات چند باتیں اور ان کے خاندان کے بارے میں عمرہ بنت عبد الرحمن جو ہیں یہ ان کی اخیافی بہن ہے اخیافی کون ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے شاوش اور اللہ تھی جو باپ کی طرف سے حضرت عمرہ جو ان کی چھوٹی بہن ہے حضرت عائشہ کی گود میں پرجش پانے والی ہیں حضرت عائشہ نے ان کو پروان چڑھایا تھا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی اور اپنی بہن امہ حشام سے بھی روایت کی لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی روایات کا علم رکھنے والی ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں اور سب سے زیادہ ان کی حادیث کو جاننے والی ہیں علم رکھنے والی ہیں ابن معین کہتے ہیں کہ سقہ اور حجہ ہیں یعنی عمرہ جو ہیں عجلی کہتے ہیں کہ مدنیتن تابعیتن فقہتن یعنی کہ فقہ راویہ ہیں احمد بن محمد بن ابی بکر المقدمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن المدینی کو سنا کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن کا تذکرہ کیا تو ان کے معاملے کو بہت عظیم بیان کیا بہت عظیم خاتون تھی ہے اور کہا کہ عمرہ ان سقہ اور سب علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے ابن حضم کو لکھا کہ وہ ان کے لئے عمرہ کی احادیث کو لکھ دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت عمرہ کو نہیں بلکہ اور بھی بہت سے یتیم بچوں کو یہ یتیم نہیں تھے اس وقت جیسے نہیں ویسے گود پالا میں نے ان کی پرورش کی اور ان کی بھی تربیت کی ان کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کی تربیت کی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کیوں کی دل بھیلانے کو انہوں نے ایک طرح سے بچوں میں علم انویسٹ کیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے بعد کافی عرصے تک یہ ان کی احادیث آگے روایت کرتی رہی ہیں اور لوگوں کو مسائل وغیرہ بتاتی رہی ہیں عمرہ بن تبد الرحمن جو حضرت عائشہ کی گود میں تھی حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو کل ہو اللہ پہ ختم کرتا جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گیا آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ویسا کیوں کرتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو بار بار پڑھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کل ہو اللہ کے بارے میں کوئی اور روایت آپ کو معلوم ہے ایک تہائی قرآن ہے اور کوئی حدیث ہے جو دس بار کل ہو اللہ ہو احد یعنی شروع سے پڑے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو آج آپ سب دس تفا بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیں ٹھیک ہے میں نے صبح ہی حدیث پڑھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے دس تفا پڑھ کے اٹھوں گی کوئی پتہ نہیں نا کل قیامت کے دن کون سا عمل جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے جائے تو کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے حوراں نیت کر لینی چاہیے آج کا لوگ میری کرسمس کا پیغام بھیجنے ہیں لوگوں کو تو اگر کوئی کسی کو یہ پیغام دیتا ہے تو یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹے کو جنم دیا تو اس کا رد کہاں ہے کس صورت میں صورت اخلاص میں قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو جب آپ دس بار پڑھیں گے تو خاص طور پر لم یلد ولم یولد کو اور زیادہ اپنے اندر پکا کریں گے یحیہ بن یحیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ آیا تو ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے ملاقات ہوئی جو زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک چور لائے گیا تو مجھے میری خالہ عمر بن تبد الرحمن نے یہ پیغام بجبایا کہ میرے آنے تک اس شخص کے معاملے میں اجلت نہ کرنا یعنی ہاتھ نہیں کٹنا میں تمہیں آکے بتاتی ہوں کہ چور کی حوالے سے میں نے حضرت عائشہ سے کیا سنا ہے چنانچہ وہ آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی یعنی ون فور دینار چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کٹا کرو لیکن اس سے کم میں نہیں اس زمانے میں چوتھائی دینار تین درہم کے برابر تھا اور ایک دینار بارہ درہم کا ہوتا تھا اس نے جو چوری کی تھی وہ چوتھائی دینار سے کم تھی یعنی تین درہم سے کم تھی لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ نہیں کٹا اب آپ دیکھیں یہ ایک عاضی ہے اور دوسری طرف حضرت عمرہ ایک عالمہ ہے تو کس طرح وہ این اس موقع پر جبکہ ایک شخص پر حد جاری ہونے والی تھی انہوں نے اس کو بچا لیا علم جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اس لئے انسان کو ہمیشہ اس کے بڑھانے کا حریص رہنا چاہیے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی سیکھی ہوئی اور پھر آگے دوسروں سے شیئر کی ہوئی ہے آپ کی ایون عمل میں وہ بات آپ کے لئے نجات کا کہاں کیسے کتنا ذریعہ بن جائے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے پھر یہ ہے کہ تجارت بھی کرتی تھی اور معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اب رجال محمد بن عبد الرحمن بن حارسہ کہتے ہیں کہ ان کی امی عمرہ بنت عبد الرحمن اپنے پھلوں کو بیجتی یعنی جو درخت لگے ہوتے ہیں کجوروں کی درختیں مدینہ میں زیادہ اور اس میں سے کچھ استثناء کر لیتی یعنی کچھ نہیں بھی بیجتی تھی اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ عورت بھی خرید و فروغ کر سکتی ہے بزنس کر سکتے منع نہیں ہے لیکن ایسے بزنس میں پڑ جانا کہ جو آپ کو باقی سب کچھ بھلا دے علم سے دور کر دے وہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اب کجور کا درخت تو بہت ہی زبردست بزنس ہے کیونکہ اگر آپ لگا دیں سال میں ایک دوکہ کجوریں لگیں گی آپ کو کیا مشکل ہے اتروائیں اور بیج دیں پیسے مل جائیں گے آپ کو زیادہ درخت لگوا دیں تو زیادہ درختوں کا پیسے مل جائیں گے اس میں نہ آپ کو کوئی بہت بڑی مشکل کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بہت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس طرح کے بھی بزنس ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے یا اپنے حلال رزق کا انتظام کر سکتا ہے ہمارے ہاں کتنی زمین خالی پڑی رہتی ہے کوئی پھلدار درخت نہیں لگواتا کسی کو توجہ ہی نہیں ہے حالانکہ اگر ہر شخص اپنے آس پاس کے اس سیریے کو جو اس کو ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو کچھن گارڈن ہی چھوٹا سا بنا لے جی ہاں اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیریوں میں رہتے ہیں بعض سیریوں میں اس نہیں پھل دیتا بعض میں اتنا اچھا نہیں دیتا لیکن پاکستان میں بہت عالی قسم کی خجور پیدا ہوتی ہے تو جن علاقوں میں لگ سکتا ہے وہاں پر اگر ہر شخص تھوڑی سی توجہ شروع میں محنت کرنی پڑے گی اور کئی سال لگیں گے اس کو بڑا ہونے لیکن ایک دفعہ جو وہ چل پڑے گا تو سینکڑوں سال وہ پھل دیتا ہے ایک تو صدقہ جاریہ ہوگا جتے لوگ اس کو کھائیں گے ان کو فائدہ اور دوسرے یہ ہے کہ تجارت آپ نہیں تو چلیں آپ جو بچے سے اسی اور کی تجارت کا ذریعہ بن جائے گا اب آپ یہ سوچ کے تو میری تو اب زندگی اتنی نہیں رہ گئی کہ میں اس کجور کا پھل کھوں تو میں کیوں لگاؤں ہمارے عام طور پر یہ ذہنیت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ لگائیں یعنی ہمیشہ ایسے آئیڈیا سوچتے رہا کریں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک دانے کو گل لے گا ہمیں تو ضرورت نہیں اتنے حساب کتاب کی ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضم نے ایک نبتی کو پکڑا جس نے لوہے کی انگوٹھیاں چرائی تھی اس کو ہاتھ کٹنے کے غرض سے قید کیا گیا عمرہ نے اپنی امیہ نامی لونڈی کو ابو بکر کے پاس بیجا کہا کہ جاؤ ان کو مسئلہ بتا کر آؤ ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ لونڈی میرے پاس آئی یہ ان کی عمرہ کی آگے خادم تھی میں لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ بولی تمہاری خالہ عمرہ نے کہا ہے کہ میرے بھانجے تم نے تھوڑی چیز کی وجہ سے ایک نبتی کو پکڑا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا عمرہ نے کہا کہ کٹن نہیں نہیں کٹ سکتے تم مگر رب دینار کی مالیت یا اس سے زیادہ میں تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبتی کو چھوڑ دیا اب اس سواقے سے کیا پتہ چلتا کہ حضرت عمرہ دوسرے قصے میں تو خود گئی ہے یہاں خود نہیں گئی اپنی خادموں کو بھیجا اور اس نے جا کے مسئلہ بتایا اور اگلے کی جان بجھے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے انٹرسٹ لیا اور مشورہ دیا بعض کام ہمیں خود نہیں کرنا ہوتا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک اچھا مشورہ ایک اچھا آئیڈیا دینا بھی پورے عجر کو سمیٹنے کا باعث ہوتا ہے بخاری میں عمرہ کی سنتیس اور مسلم میں تینتیسہ حادیث ہیں ان کے شاگردوں میں ان کے بیٹے ابو الرجال ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ ان کے بھتیجے یحیہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بھانجے کے بیٹے عبداللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمر بن حزم ان کے پوتے حارسہ بن عبد الرجال یہ سارے علماء ہیں کچھ مشہور محدثین عربہ بن زبیر سلمان بن یسار بن شہاب زہری عمر بن دینار اور کچھ دوسرے انہوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے عربہ بن زبیر کی بھی استازہ ہے عربہ بن زبیر کون تھے حضرت عائشہ کے بانجے حضرت اسمہ کے بیٹے عربہ عمرہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بے تقاف میں بیٹھتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے ہیں میں اس میں کنگی کرتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے یعنی کنگی کرنے بھی گھر میں نہیں آتے تھے آپ مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے تھے ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے عمرہ نے بیان کیا ابن شہاب زوری جو مشہور محدث ہیں اور یہ بھی حضرت عمرہ سے اور حضرت عمرہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھائی دینار یہ اس سے زیادہ پچھور کا ہاتھ کٹا جائے گا امام مالک اور امام لیس کے استاذ یعنی بن سعید بھی عمرہ کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اس خاتون نے اپنا رول پلے کیا پھر اس کے بعد ان سے یعنی بن سعید نے لیا یعنی بن سعید سے کس نے لیا امام مالک نے لیا اور امام مالک سے پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لیا اس طرح علم آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا انسان کو ہمیشہ چاہے ایک بندے کو بھی سکھانا پڑے کبھی اس میں کو تاہی نہیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ پتہ نہیں وہ ایک جہاں وہ ہزاروں پر بھاری ہو ٹھیک ہے نا میں جب میٹرک میں تھی تو ہمارے ہمسائے میں ایک بچہ رہتا تھا چھوٹا تھا بچہ یہ مولان شریف علی تھانی ہے نا جنہوں نے وہ بھیجتی زیور لکھا ہو تو ان کی اولاد میں سے تھا بچہ بہت ہی اچھے لوگ تھے ڈیسنٹ لوگ تو بہرحال ان کی سرگودہ بورڈ میں ٹرانسفر ہوئی تو ہمارے گھر کے بلکل نیبر ہی تھے ساتھ ہی تھے تو ان نے کہا کہ آپ اس بچے کو پڑھا دیں میں نے کہا میں پڑھا دوں یہ اتنے علمی خاندان کا بچہ ہے تو میں کیسے پڑھاؤں تو کہتا ہے ایک جھجکسی ہوتی پھر میں نے سوچا کیا پتا یہ بچہ بڑا ہو کے کہیں پڑھانے والوں میں سے شامل ہو جائے کیونکہ ایک ایسے خاندان کا بچہ ہے جو علم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ اثر ہوگا بارہ میں نے اس کو پڑھا دیا دس سال پہلے کچھ مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ماشاءاللہ بچہ جوان بڑا شادی شدہ سب بہت عرصے بعد مجھے اس کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ میرے خیالے کسی مسجد میں اب کچھ کام کر رہے ہیں پڑھا رہا تھا یا امام تھا تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کبھی ہم جھجک جاتے ہیں اس باسک نہیں نہیں اس کو نہیں پڑھا سکتی ہے تو مجھ سے بڑا ہے کبھی ہم سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے اس کو کیا پڑھانے کا فائدہ کبھی کہتے ہیں اے تو نکمہ ہے اس نے کچھ نہیں کرنا کبھی نہ سوچو یہ you never know کہ وہ کہاں جا کر کب کیا کرے اور آپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے کوئی بھی ہو انسانوں میں علم کے معاملے میں کبھی بھی discriminate نہیں کرے ہر ایک کہاں کہاں لیس میں ساتھ کہتے ہیں یاہی بن سعید انساری نے ان سے امرانے اور ان سے آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ روحیں اکٹھی بھرتی کی گئی ہیں الارواہ جنود ان مجند روحیں اکٹھے بھرتی کیے جہاں فوجی سپاہیوں کی طرح ہوتی ہیں ایک بیچ کے لوگ ان جیسے آپ لوگ ایک بیچ ہیں ان میں سے جن روحوں میں آپس میں پہچانتی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے یعنی جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے ٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو وہاں غیر تھی وہ یہاں بھی الگ الگ رہتے ہیں اب آپ دیکھیں جیسے ایک بیچ کے لوگ ہیں کیا آپ سب کو جانتے ہیں آپس میں نہیں جانتے ہیں اور جن کو اب آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے کچھ ایک دوسرے کو یہاں آکے جاننے لگے اور باقی بھی اسی چھت کے نیچے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے کیا ہوا وجہ کیا ہے یہی حدیث کہ روحیں اکٹھے بھرتی کیے گئے فوجی سپائیوں کی طرح ہوتی ہیں الارواح جنود مجندہ مجندہ کا مطلب ہے ایک جگہ جنود بنائے گئے ایک بیچ کے لوگ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ دنیا میں آ کر بھی پہچانتے ہیں یعنی سیٹس ہیں ہم وہاں کسی سیٹ میں رہ کے آئیں اور یہاں آکے بھی پھر پہچان ہوگی جی حضرت تعیشہ کو جانتے ہیں کیا پتا ہم بھی ان کی بیچ میں ہوں مجھے تو بہت محبت ہے ان سے اب ازرہ تمرہ سے بھی ہوگی بہت کہ وہ ان کی شاگردیں تو اس طرح تاریخ میں بھی آپ بہت لوگوں کو پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پڑھ کے کوئی کلک کرتا کچھ کو نہیں کرتا ہوتا نا ایسے تو ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابقی لوگ پسند آتے ہیں دوسرے نہیں اچھے لگتے کیونکہ وہاں تو سب کی ایک ہی عمر ہے نا یہ تو دنیا میں آکے بڑے چھوٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو جو ایک بیچ ہوگا اس میں ضروری نہیں کہ ایک دور کے لوگ ہوں یعنی وہ بیچز یا وہ جو گروپس ہیں وہ اس اعتبار سے ضروری نہیں ہوں جنہوں نے ایک سیٹ کو کٹھے دنیا میں ایک ٹائم پہ اترنا ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں جب سے مسیر صحابیات پڑھ رہے ہیں آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو کچھ کا تو پڑھتے ہی دل ایسے عجیب سو ہونے لگتا ہے کچھ کا پڑھ کے اچھا لگتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح ایک دوسرے کردار پہ ہوتا ہے ایک قدرتی بات ہے پھر ان کی ایک بڑی خاص بات ہی ہے کہ اپنے بیٹے کی مولمہ ہیں بہت کم مائیں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹے ہاتھ نہیں آتے تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ اپنے شوہر کی تو نہیں لیکن بیٹے کی مولمہ بن جائے پھر بھائی کی مولمہ ہے پھر اسی طرح بھابی کی پھر اپنے بھتیجے کی مولمہ ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اپنے سارے خاندان کو پکڑنے کی کوشش کریں پھر خاندان سے باہر بھی اسماعیل ابن عمیہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں عبیداللہ بن عمر سعید بن سعید پھر ان کے کچھ رشدار جو ہیں محدث ہیں عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعید بن زرارہ ان کے بھائی ہیں یاہی ابن عبداللہ جو ہیں بھتیجے ہیں یہ مسلم کے راوی ہیں ان کی بہن جو ہیں کمشاہ وہ بھی پھر اسی طرح بھانجا ان کا بھانجا جائے ابو بکر ان کی بیوی کہتی ہے کہ ابو بکر چالیس سال سے رات کو اپنے بستر پر نہیں لٹے انہیں بہت کم سوئے چھٹائی پہ سو جاتے ہوں گے یا کہیں بھی ظاہرہ سونا تو انسان کی ضرورت ہے لیکن کچھ لوگ ایک دو گھنٹے بھی سو لیں تو ان کے لئے بہت کافی ہو جاتے ہیں یہ امام زہری کے استاد ہیں امام زہری کا تو آپ کو معلوم ہے پھر امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس قضاء کا علم ہو جتنا ابو بکر کے پاس تھا ان کو اس منصف پر عمر بن عبدالعزیز نے مقرر کیا تھا اور ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ ان کے لئے امرہ بنت عبدالرحمن اور قاسم بن محمد کا علم حدیث لکھ دیں اور مدینہ میں ابو بکر بن حضم کے علاوہ کوئی انساری امیر نہ تھا اور وہ قاضی تھے پھر بھانجے کہ بیٹے عبداللہ بن عبی بکر کتب ستہ کے راوی ہیں اور مدینہ کے گورنر ہیں پھر اسی طرح باقی لوگ بھی ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے دین کی بے پناہ خدمت کی اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی کام لے لے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ